ویلکم بیک بلٹن کا باقاعدہ خاص کے نگے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے جماعت اسلامی کی حق دو کراچی ریلی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں آپ کو بتائیں کہ حافظ نئیم الرحمن نے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمن اور علامہ باکر زیدی سے ملاقات کی ہے حق دو کراچی ریلی میں شرکت کی دعوت دی اس موقع پر حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ کراچی کے مسائل سے وفاقی اور سبائی حکومتوں کو کوئی سرکار نہیں ہے کراچی کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے حق دو کراچی ریلی پوری قوم کے جذبات کی ترجمانی ثابت ہوگی جماعت اسلامی کی حق دو کراچی ریلی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں حافظ نئیم الرحمن نے معروف عالم دین مفتی منیب الرحمن اور علامہ باکر زیدی سے ملاقات کی ہے حق دو کراچی ریلی میں شرکت کی دعوت دی اس موقع پر حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ کراچی کے مسائل سے وفاقی اور سبائی حکومت کو کوئی سرکار نہیں شہری دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن کوئی مسائل سننے کو تیار نہیں کراچی کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے حق دو کراچی ریلی پورے قوم کے جذبات کی ترجمانی ثابت ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ممتاز عالمدین مفتی منیب الرحمن کہتے ہیں کہ کراچی کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے گزشتہ بارشوں نے کراچی میں تباہی پہلائی تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ڈی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی لیکن شہر کو اس کا حق نہیں لوٹایا معروف عالمدین مفتی منیب الرحمن نے کہا ہے کہ کراچی کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے گزشتہ بارشوں نے کراچی میں تباہی پہلائی تھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پی ڈی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی لیکن شہر کو اس کا حق نہیں لوٹایا اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ مجلس وحدت المسلمین سندھ کے صدر علامہ باکر زیدی کہتے ہیں شہر قائد اس وقت لا وارث نظر آ رہا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا گزشتہ چالیس سال میں ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے ہم کراچی کے تمام مسائل پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں مجلس وحدت المسلمین سندھ کے صدر علامہ باکر زیدی نے کہا ہے کہ شہر قائد اس وقت لا وارث نظر آ رہا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا گزشتہ چالیس سال میں ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے ہم کراچی کے تمام مسائل پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم رحمان نے 28 مارچ کو حق دو کراچی کو ریلی کے سلسلے میں دارالعلوم نئیمیہ کے سرپرست عالی مفتی منیب رحمان اور مجلس وحدت المسلمین سندھ کے صدر علامہ باقر ذاتی سے ملقات کی اور ریلی میں شرکت کی دعوت دی مفتی منیب رحمان اور علامہ باقر ذاتی نے جماعت اسلامی کی حق دو کراچی ریلی کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ جماعت اسلامی کی حق دو کراچی ریلی پوری قوم کی جذبات کی ترجمان ثابت ہوگی حق دو کراچی ریلی قائد آباس سے شروع ہوگی اور گورنر ہاؤس پر اختتام پذیر ہوگی ان کا کہنا تھا کہ شہر میں اس وقت بجلی اور پانی کا سنگین مسئلہ ہے شہری در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں لیکن کوئی مسائل سننے کو تیار نہیں شارع فیصل پر پوری بھرپور ریلی کائنقات کیا جا رہا ہے حق دو کراچی ریلی اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت شہر کراچی کی جو صورتحال ہے تمام ہی مقاطب فکر کے لوگ اس سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پورا شہر کھنڈر بنا ہوا ہے پانی کا کوئی منصوبہ پچھلے سولہ سال میں شروع ہی نہیں ہو سکا دیکھا جائے جو شروع ہوا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے کیفور دارالعلوم نعیمیہ کے سرپرستیالہ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ کراچی کا پورا انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے گزشتہ بارشوں نے کراچی میں تباہی پھیلائی تھی دو ہزار اٹھارہ کے انتقابات میں پی ٹی آئی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کی سب سے زیادہ نشستے حاصل کی لیکن شہر کو اس کا حق نہیں لوٹایا یہ شہر پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا شہر رہا ہے اور کبھی یہ شہر سب سے زیادہ مثالی قرام شہر تھا مجلس وحدت المسلمین سندھ کے صدر علامہ باقر زیدی کا کہنا تھا کہ شہر اس وقت لا وارث نظر آ رہا ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا ہم کراچی کے تمام مسائل پر جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں گزشتہ چالیس سال میں ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے جیسے کہ نائم بھائی نے کہا کہ اکتالیس فیصد جو ریوینیو ہے وہ پاکستان کو کراچی سے جاتا ہے لیکن یہاں اس کو کچھ ملتا نہیں ہے اور اگر ملتا ہے تو وہ شاید پارٹیاں اس کو عوام پر خرش کرنے کی بجائے اندر ہی اندر کچھ بندر بانٹ کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو علماء اکرام سے ملاقات میں نائب عمرہ جماعت اسلامی کراچی برجیس احمد مسلم پرویز سیکریٹری کراچی منہم زفر خان جمعیت اتحاد العلماء کے مولانا عبدالوحید سیکریٹری اطلاع زاہد اسکری اور دیگر بھی موجود تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت صوبے بھر میں آوارہ کتوں کی بہتات اور سگزیدگی کے بڑھتے واقعات فریال تالپور کی اسمبلی رکنیت سے موطلی کے عدالتی حکم نے سندھ سرکار کو جھنجھوڑ دیا اب موطل ہونے سے بچنا ہے سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ کا راکین اسمبلی کو مراسلہ سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہدایت کے بعد راکین اسمبلی نئی مشکل میں پھنس گئے کراچی سمیت صوبے بھر میں آوارہ کتوں کی بہتات اور سگزیدگی کے بڑھتے واقعات کی روک تھام کیلئے حکومت خاطر خواہ اقدامات کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی سوبے بھر میں سگزیدگی کے بڑھتے واقعات سے عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما فریال تالپور کی موطلی کے عدالتی حکم نے سندھ سرکار کو جھنجھوڑ دیا سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام ارکان کو ہنگامی مراسلہ جاری کیا جس میں ارکان سندھ اسمبلی کو عدالتی فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت کی گئی ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ارکان سندھ اسمبلی سگزیدگی کی مہم کی نگرانی کریں سندھ پولیس کے ڈی آئی جیز ایس ایس پیز کو بھی احکامات پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے ایڈیشنل ایڈویکیٹ جنرل نے آئی جی سندھ پولیس سمیت تمام مطالقہ محکموں کو آگاہ کر دیا اب موطل ہونے سے بچنا ہے تو شہریوں کو کتوں سے بچانا ہوگا سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ کی نئی ہدایت کے بعد ارکی نے اسمبلی نئے مشکل میں پھز گئے ارسالی صاحب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے حلقہ اینے دو سو چوون کے کارڈینیٹر حارس احمد کے عامدن سے زائد اصاصے حلقہ اینے دو سو چوون ترکیاتی کاموں میں حارس احمد کی مبینہ کرپشن کی شکایات سڑکوں کی استرکاری سیوریج اور پانی کی لائن کی تنصیب میں مبینہ خبن کی اطلاعات ہیں دھائی سال کا کلیل عرصہ حارس احمد کئی گاڑیوں اور گھروں کے مالک بن گئے حکمران جماعت سے وابستی کی قبائس نیب اور ایف آئیے کا کار روائی سے گریس کراچی کے حلقہ اینے دو سو چوون کے کارڈینیٹر حارس احمد کے عامدن سے زائد اصاصے حلقہ اینے دو سو چوون ترکیاتی کاموں میں حارس احمد کی مبینہ کرپشن کی شکایات سڑکوں کی استرکاری سیوریج اور پانی کی لائن کی تنصیب میں مبینہ خبن کی اطلاعات دھائی سال کا کلیل عرصہ حارس احمد کئی گاڑیوں اور گھروں کے مالک بن گئے حکمران جماعت سے وابستی کی قبائس نیب اور ایف آئیے کا کار روائی سے گریس اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کاراچی میں مونسون سے پہلے برساتی نالو کی اصل حالت میں بہالی کا مشن گجر اور اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف تین مقامات پر بیق وقت آپریشن گجر نالے کے اطراف چھبیس کلومیٹر رقبے سے تین ہزار مکانات اور دیگر تجاوزات مسمار نالے سے کچھڑا نکالنے سمیت ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو گیا شہر کے سب سے بڑے گجر نالے اور دوسرے بڑے اورنگی نالے پر تجاوزات کے خلاف کاروائی تیز کر دی گئی گجر نالے کے اطراف چھبیس کلومیٹر رقبے سے تین ہزار مکانات اور دیگر تجاوزات مسمار کرنے کے لیے بیق وقت تین مقامات پر آپریشن کیا گیا نو کلومیٹر رقبے سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا اورنگی نالے پر بھی ہیوی مشنری اور افرادی قوت کے ذریعے تجاوزات تیزی سے مسمار کر دی گئی حکام کے مطابق تئیس میں سے آٹھ کلومیٹر رقبہ کلیر کرا دیا گیا ہے نالے کی صفائی سمیت ترقیاتی کام بھی کی جا رہی ہیں آپریشن میں تیزی سے متاثرین کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں قرائے کے مکانات اور امدادی چیکس کے حصول کے لیے متاثرین پریشان نظر آتے ہیں متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی کے تحت تیس فیصد تک ٹوٹنے والے مکانات کے متاثرین کو پندرہ ہزار روپے مہانہ کے حساب سے افتدائی طور پر چھ ماہ کے لیے قرائے کی مد میں نوے ہزار روپے کے چیکس دیے جا رہے ہیں آج گجر نالا جو کہ کراچی کا سب سے بڑا نالا ہے جو تقریباً تیرہ کلومیٹر کے رقبے پر قائم ہے اس کے دونوں اطراف تجاوزات قائم ہے چھبیس کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے جو تجاوزات سے برا ہوا ہے اس میں سے نو کلومیٹر کا رقبہ الحمدللہ خالی کرالیا گیا ہے کلین کر دیا گیا ہے تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے اور اس کو حوالے کر دی گیا ہے ایف ڈیولو او کی ٹیم جو کہ اپنا ترکیاتی کام اس پر شروع کر دیا گیا ہے بلکل اسی طریقے سے اورنگی نالا جو ساڑھے یارک کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو کراچی کا دوسرا سب سے بڑا نالا ہے اس پر بھی آپریشن جاری ہے اور اس کے اگر دونوں اطراف ملائیں گے تو وہ تقریباً تیرہ کلومیٹر کا رقبہ بنتا ہے جو کہ تجاوزات سے برا ہوا ہے اس پر بھی کاروائی ہماری جاری ہے اس پر بھی آج ہم نے جو ہے نو کلومیٹر کا رقبہ جو ہے وہ آگوزار کرا لیا ہے اورنگی نالے پر بھی تین مقامات پر کاروائی جاری ہے اور اسی طرح گجر نالے پر بھی تین مقامات پر کاروائی ہماری جاری ہے انتظام مراحل کے باعث چیکس کے اجرہ میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ زلاوستی کے بند برساتی نالے شہریوں کے لیے خطرہ بن گئے ہیں زلاوستی میں برساتی نالے مکمل طور پر بند ہیں نالوں میں گیس بھڑ جانے سے حادثات کا خدشہ منڈلانے لگا ہے جبکہ روامہ بھی نیو کراچی میں نالے میں گیس بھڑنے سے دو قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں شہریوں کا نالوں میں جمع شدہ گیس کے اخراج کے لیے انتظامات کرنے کا مطالبہ زلاوستی انتظامیہ کی ناقص پولیسیوں کے باعث نیو کراچی کے برساتی نالے شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے لگے زلے میں دیگر برساتی نالوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا برساتی نالوں میں گیس بھڑ جانے سے شہریوں کے لیے جانے نقصان مزید بڑھنے لگے گزشتہ دنوں نیو کراچی سندھی ہوتل پر نالے مکمل بند ہونے کے باعث زوردار دھماکہ ہوا تھا جس سے دو شہری جان کی بازی ہار گئے تھے لیکن انتظامیہ کو اب تک ہوش نہ آیا شہریوں نے انتظامیہ سے شدید غم غصے کا اظہار کیا ہے کہتے ہیں برساتی نالوں کو مکمل بند کر دیا گیا ہے جو انتہائی خطرناک ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اسی نالے میں گیس بھڑ جانے کی وجہ سے پہلے بھی حادثہ رونما ہو چکا ہے لیکن اب تک انتظامیہ سو رہی ہے کیا مزید حادثات کا انتظار کیا جا رہا ہے انڈیوٹل سے دیکھے بشیو چوک تک سارے اس میں تجاوزات بنے ہوئے آگے کچھ ٹائم پہلے بشیو چوک کی سائٹ پہ ایک بڑا دھماکہ ہوا تھا گیس کا دھماکہ تھا پتہ نہیں کیا تھا اس میں تقریباً چار پانچ لوگ مر گئے ہماری گلی کا ایک بندہ جوان لگا مارا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا کوئی گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا دوبارہ وہ اس بندے نے نالے کے اوپر دوبارہ وہ ڈال دیئے جو بھی بنا رہے ہیں وہ اور لائن سے سارے وہ بنے ہیں یہ کہوں گا ہے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ یہ غلط ہے ریسنٹلی ایک زمان کا ہوا ہے لوگ مر گئے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ نالے جس چیز کیلئے بنایا گیا ہے وہ کام کیا جائے یہ نہیں کہ اس کے پر آپ نے کاروبار اپنا چلا دیا ایک چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے اس پر ایکشن ہونا چاہیے شہریوں نے زلع وستی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے فرائز کو صحیح طریقے سے سر انجام دیں اور برساتی نالوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ اس طرح شہری مزید حادثات سے بچ سکیں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ احمر الدین میٹرو ون نیوز کراچی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ احتیاطی دیواروں سے محروم کراچی کے نالے اب شہریوں کے لیے خطرے کی دھنٹی بچا رہے ہیں عدالتی احکامات پر عمل کون کرے عدلیہ کے احکامات کی کھلی نفی کرتے ہیں یہ کراچی کے مرکزی نالے جو کہ احتیاطی دیواروں سے ہی محروم ہے گجر نالے سمیت شہر کے کئی چھوٹے بڑے نالوں پر چار دیواری تک موجود نہیں جہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا جانی حادثہ رونما ہو سکتا ہے شہری کہتے ہیں ترقیاتی کاموں کا پیسہ محض کرپشن کی نظر ہو رہا ہے یہ تمام دیوار ہے دیوار نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارا پورا علاقہ یہ ڈوب گیا تھا پورا یہ تھانے کی وجہ سے یہ تھانہ ناجائز یہ بناوا ہے یا کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن یہ اس کی وجہ سے ان کو بچانے کے لیے پورا پانی پیچھے سے بیک مار کے پورے علاقے میں بھر گیا یہ پورا علاقہ ڈوب گیا ہی ہمارا بہت نقصان ہوا ہمارا یہ نالے کی دیوار بنانی چاہیے اس کو بن رہی تھی بنتے بنتے سب رک گئی ہے یہ اتنے ہاتھ سے ہوتے ہیں کوئی وہ دیکھنے والا نہیں ہے پوچھنے والا نہیں ہے اتنا یہ کرپشن چلیا ہے اس کو ملحب یہ کوئی نہیں ہے تو دیکھ رہا ہے آکے یہ سارے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے یہ تو سارے کے سارے جانا سو رہے ہیں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ یہ ہاتھ سے ہوئے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ گریب لوگ اور یہ موٹر سائیکل والے اور یہ لیڈی یہ لوگ وہ مرے ہیں یہ لوگ منسٹروں کا اس پر کوئی توجہ دی ہے ان کی صرف توجہ ہے تو ڈیفینس ہو گیا یہ جائن کی اپنی فیکٹری ہیں جائن کا اپنا کام ائرپورٹ سے لے کے اپنی رہائش تک وہ آپ کو انشاءاللہ فیسلٹیز ملے گی ہر چیز کی یہاں پر یہ حکومت ہو اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتظامیہ نالوں کے اطراف سنجیدگی اور ہنگامی بنیادوں پر احتیاط دیوار تعمیر کرے تاکہ شہریوں کا گزر بسر بغیر کسی خوف کے فٹ پاتو اور سڑکوں سے ہو سکے کیمرمن شراز مصطفیٰ کے ساتھ احمد عساق میٹر وان نیوز کراچی شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس پرک کے بعد ویلکم بیک بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ کراچی سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کا بڑا اقدام صوبے بھر کے نینیانوے یوسی سیکیٹریز عہدے سے فارغ کر دیا گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ موطل یوسی سیکیٹریز کو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ بڑا اقدام صوبے بھر کے نینیانوے یوسی سیکیٹریز عہدے سے فارغ کر دیا گئے ہیں موطل یوسی سیکیٹریز کو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئے اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز شجاعت قریشی جی شجاعت قریشی اپڈیٹ کیجئے گا پلکل دیکھیں لوکل گورنمنٹ میں نینیانوے یوسی سیکیٹریز جن کا نام ایک انکوائری میں آیا تھا ان تمام لوگوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جس میں کراچی لالکانہ بینجر آباد یعنی سندھ بھر کے یہ نینیانوے یوسی سیکیٹریز ہیں جن کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک انکوائری مکمل نہیں ہوتی ہے تو سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ کو رپورٹ کریں اور تب تک وہ عہدے پہ قائم نہیں ہوں گے تو نینیانوے یوسی سیکیٹریز سندھ بھر کے جن کو عہدے سے ہٹایا گیا یہ بتایا جاتا ہے نوٹیفکیشنز کا جاری بھی کیا گیا بتایا گیا ہے نوٹیفکیشن میں کہ ان کا نام آیا تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے اپنی لوگرییں حاصل کی تھی جن کے خلال انکوائری مکمل ہونے تک ان کو لوکل گورنمنٹ بورڈ کو رپورٹ کرنے کا حکم جائے گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ شجاعت قریشی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایم ڈی وارٹر بورڈ اسرداللہ خان نے کہا ہے کہ شب برات اور رمضان سے قبل شہر میں فراہمی و نکاسی آپ میں بہتری کے جاری کاموں کو مکمل کرنے سمیت اس زمین میں شہریوں کو درپیش شکایات کے خاتمے کے احکامات جاری کر دیا گئے ہیں دعوت اسلامی کی مجلس عاملہ کے رکن مولانا یاہیہ اتاری کی قیادت میں ملاقات کے لیے آنے والے دو رکنی وفت سے گفتگو کرتے ہوئے ایمٹی وارٹر بورڈ اسرداللہ خان نے کہا کہ وارٹر بورڈ خصوصی قومی اور دینی ایام کی آمد سے قبل ہی شہر میں پانی کی فراہمی اور نکاسی آپ کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ شہری وارٹر بورڈ سے پانی چوروں فراہمی اور نکاسی آپ کے نظام میں چھیڑ اشار کرنے والوں کی نشاندہ ہی کریں پانی کے کنیکشن کے حصول یا ناکارہ کنیکشن کی تبدیلی کے لیے اس خود کارروائی کے بجائے وارٹر بورڈ کے متعلقہ دفتر سے رابطہ قائم کریں افسر مجاز کو مطلع کریں اس کی باقاعدہ اجازت لیں اور یہ کام وارٹر بورڈ کے تربیتی آفتہ عملے سے کرائیں سیفڈج لائنوں اور مین ہولز کی مرمت کا کام بھی وارٹر بورڈ کا عملہ کرنے کا مزاج ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ مینسپل گمیشنر ڈی ایم سی ایسٹ شوئے بحمد ملک نے کہا ہے کہ آئندہ متوقع برسات کے پیش نظر جلد از جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہے افسران اپنے محکمے کے لحاظ سے فوری طور پر دستاویزات مکمل کر کے عملی اقدامات کا آغاز کریں ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈمنیسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید محمد علی شاہ کی ہدایت پر مینسپل کمیشنر شوئے بحمد ملک کی زیر صدارت شب برات اور آئندہ آنے والی برسات سے قبل انتظامات کو یقینی بنانے کے حوالے سے افسران کا اجلاس ہوا اجلاس میں سپریٹنڈنگ انجینئر ایم اینڈ ای مبین شیخ اور دیگر افسران بھی موجود تھے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر تمام تردینی فرائض کے حوالے سے بھی جو مشکلات درپیش ہیں ان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایگزیکیٹیو انجینئیس اقبال ملہ سلمان الرحمن میمن ڈائریکٹر پارکس عبدالغنی شیخ فوکل پرسن جاوید اور دیگر نے اپنے اپنے محکموں کے حوالے سے کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی اجلاس میں شب برات کے حوالے سے کیے جانف والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا آئندہ متوقع برسات کے حوالے سے بھی لاحے عمل تیہ کیا گیا مینسبل کمیشنر بلدی عوستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا ہے کہ مساجد امام بارگاہوں اور اسکولوں کے اطراف صفائی کے نظام کو بہتر کیا جائے عوامی اجتماع کی جگہوں کے اطراف کسی صورت کورا کرکٹ جمع نہ ہونے دیا جائے مختلف علاقوں میں اسکولوں کے اطراف کورا کرکٹ جمع ہونے اور صفائی کے ناکز انتظامات کی شکایت ملنے پر بلدی عوستی کے سینڈیشن ڈپارٹمنٹ سے اظہار برہمی کرتے ہوئے مینسبل کمیشنر بلدی عوستی ڈاکٹر سید محمد علی زیدی نے کہا کہ زل عوستی میں مساجد امام بارگاہوں اور اسکولوں کے اطراف صفائی کے نظام کو فوری بہتر بنایا جائے سادی ساد انہوں نے کہا کہ عوام کو درپیش تمام مسائل کا اضالہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے سادی ساد عوامی اجتماع کی جگہوں کے اطراف کسی بھی صورت میں کورا کرکٹ جمع نہ ہونے دیا جائے ان کا کہنا تھا کہ وارٹر اینڈ سیوریج بوٹ کو چاہیے کہ سکولوں کے نزدیک مخدوش گٹر لائنوں کو بلا تاخیر تبدیل کریں تاکہ طلبہ و طالبات کو بہتر محول میں تعلیم کی فراہمی ممکن ہو اس موقع پر انہوں نے علاقہ مکینوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں بلدی عوستی کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے گھروں کا کچرا مقرر کردہ کچرا کھنڈیوں میں ڈالیں اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ دیفنس ہاؤزنگ آثورٹی کی جانب سے یوم پاکستان کے حوالے سے نشانے پاکستان پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ عوام کی بہت بڑی تعداد شریک تھی پاکستان ڈیفنس آفیس آز ہاؤزنگ آثارٹک کناچی اور ڈی ایچ اے سٹی کے یوم پاکستان پر نشانے پاکستان سیویو پر سجائے رنگ رنگ میوزیکل شو نے خوبصورت سما بان دیا سینئر گلوکار ایم افرہیم سینئر گلوکار ایم افرہیم کے پرفارمنس ڈی ایچ اے سٹی کے کرنل کاشف فضل کا کہنا تھا یوم پاکستان منانا وطن سے محبت کا اظہار ہے تئیس مارچ ایک ایسا دن ہے جس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے کیونکہ تئیس مارچ کو اگر کرا تا ہے پاکستان منظور نہ ہوتی اور یہ سارے اکھٹیں نہ ہوتے تو شاید پاکستان مارے سے وجود میں نہ تو تئیس مارچ کی اپنی سگنیفیکنس ہے چودہ گرس کی اپنی سگنیفیکنس ہے اور بہت اہمیت ہے اور اسی اہمیت کو بند نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ تئیس مارچ کا اس پرگرام کو یہاں پہ سجایا ہے اور ڈی ایچ اے ہمیشہ سے تمام نیشنل ڈیس پہ اس طرح کے پبلک کے لیے پرگرام سجاتا ہے ادک آش حزاد رضا اورگنائزر شایدہ مرتضہ اور سلم چانڈیوں کا کہنا تھا کیوں میں پاکستان وہ دن ہے جس سے ہمیں پہچان ملی ہمارا ہر دن ہماری قربانیوں کو یاد دلاتا ہے ہمارا ہر دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اور ترقی کے لیے کام کریں یہ ہمارا اصل ایم ہونا چاہیے کیونکہ آج ہمارا جو ملک آزاد ہے ہمارا جو آزاد ہے جو خوششالی ہے ہمارے بیچ تو یہ قائد آزم اور ان کی ٹیم کا احسان ہے اور اس کے بعد آج اگر ہم جو حالات کے سامنا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاک آرمی کا شکر گزار ہے ہم جائے کہ آزادی کے فضاء کو برکار رکھنے کے لیے ہم یہاں پر اس قسم کے ایونٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک جوش اور جذبہ قائم رہے اور ہم اس کو بکھرنے سے محفوظ رکھ سکیں یوم پاکستان شومہ سینئر فنکار انور اقبال معروف اینکر علی رزا پروڈیسر خالی شیخ نائمہ گج ہمایوں پردار علی کامدار اور مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات موجود تھیں کیمرمین رشید علانہ کے ساتھ حفیلن ساری میٹو ون نیوز کراچی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ ملیر کی انتظامیہ نے رہائشی علاقوں کے بعد شہر خموشہ کو بھی نا بکشا بلدیہ ملیر کی انتظامی نا اہلی شہر خموشہ تک پہنچ گئی بلدیہ ملیر کی آخری ارام گاہوں میں صفائی ستھرائی کا فقدان ہے ملیر سعود آباد کے قبرستان میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال شہریوں کا شب برات سے قبل قبرستانوں میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کا مطالبہ زلہ ملیر میں بلدیہ تھی اداروں کی نا اہلی شہر خموشہ تک جا پہنچی زلہ ملیر کی ایڈمنسٹریٹر اور میوسپل کمیشنر شب برات کے موقع پر شہریوں کو بلدیہ تھی سہولیات دینے میں ناکام بلدیہ ملیر کی آخری آرام گاہوں میں صفائی ستھرائی کا فقدان شہری انتظامیہ کی ناقص کارکردگی پر برہم کہتے ہیں شب برات کے موقع پر ہر انسان اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے آتا ہے لیکن بلدیہ تھی ادارے قبرستان میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کرنے میں اب تک کامیاب نہ ہو سکے سنائے قبر میں آئیں گے مولا چلو جہاں سے گزر کر دیکھتے ہیں مولا تو آئیں گے پہلے اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ انتظامیہ آئے اور یہ قبرستان جو بہت خستگی کے حالت میں خبریں ہوتی ہوئی ہیں چلنے کی جگہ نہیں ہے جھاڑیاں بڑھ گئی ہیں کوئی کاٹنے والا نہیں ہے یہ سالانہ شب برات پہ لوگ اپنے لوائکین کے لیے آتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں چراغہ کرتے ہیں میری انتظامیہ سے موجودہ انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ خبرستان کی خستہ علیہ ورحم کھائیں اور اس کی طرف سے فجد ہیں تھوڑی سی شب برات قریبے لوگ اپنے لوائکین سے ملنے آتے ہیں اچھا نظام ہونا چاہیے لائٹوں کا بندوبست ہونا چاہیے سیبرش کے معاملات جو ہیں آپ اکثر مطلب دیکھیں خوکرہ بارک کی جانے محصوم قبرستان میں تو وہاں پہ سیبرش کا پانی گیٹروں میں جا رہا ہے قبر کے لیے سلپ ٹوٹے میں جگہ جگہ سے آنے جانے والے مطلب پریشان ہیں کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں انتظامیہ سے یہی ہے کہ شب برات سے پہلے معاملات سیٹل کے جائیں شہریوں نے ایڈمنیسٹریٹر اور میوسپل کمیشنر زلہ ملیر سے مطالبہ کیا ہے کہ شب برات سے قبل قبرستانوں میں صفائی سترائی کو یقینی بنائیں تاکہ شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر بہ آسانی آسکیں کیمرمن فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی زلہ گورنگی میں آخری ارام گاہیں بھی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں کہ آج شب برات پر شہری اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خانی سے بھی محروم رہیں گے انتظامیہ کی خفلت کے باعث بیشتر قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ جگہ جگہ جھاڑیوں کے اور کچرے کے امبار لگے ہوئے ہیں شب برات کی آمد سے قبل ہی کراچی کے قبرستانوں کی حالت زار ابتر ہوتی جا رہی ہے سن حکومت کی ایم سی ڈی ایم سیز اور زلہ انتظامیہ انتظامات کے معاملے میں غیر سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے زلہ کورنگی میں چکرہ گوٹ قبرستان انتظامیہ کی ادم توجی کے باعث زبو حالی کا شکار ہو گیا بیشتر قبریں ٹوٹی ہوئیں ہیں جگہ جگہ جھاڑیوں کی امبار لگے ہوئے ہیں شہری کہتے ہیں شب برات کے حوالے سے انتظامیہ کے کوئی خاطر خواہ انتظامات نظر نہیں آ رہے شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے بھی نہیں آ سکتے کہیں کچرہ جمع ہے تو کہیں کتوں کی بھرمار ہے اب تو عبدی نین سونے کے بعد بھی سکون نہیں ہے زلہ کورنگی کے شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ شب برات سے قبل قبرستانوں کی حالت ازار کو ٹھیک کیا جائے کیمروین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی زلوستی کے علاقے نورت کراچی میں واقعے محمد شاہ قبرستان بھی بعد انتظامی کی نظر ہو گیا شب برات کی آمد سے قبل انتظامیہ کی جانب سے انتظامات نہ کیے جانے سے شہری انتظامیہ سے نالہ ہو گئے شب برات کی آمد سے قبل انتظامیہ کی ادم توجی کے باعث نورت کراچی کا محمد شاہ قبرستان زبو حالی کا شکار ہے شہری انتظامیہ سے نالہ دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں آخری آرامگاہ سال میں صرف ایک بار صاف کروائی جاتی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں کرائے گئی قبرستان میں گندگی کچھرا اور جھاڑیوں کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی تک کسی کو ہوش نہیں آیا صفائی سترائے گا یہ لوگ بندبست کریں اور لائٹوں کا خاص طور سے بندبست کریں اور اس لیے کہ ورنہ رش ہو جاتا بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کوئی صفائی کا بھی تو بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کوئی صفائی ہوئی ہو یا کچھ ہوا ہو بس انتظامیہ سے یہ گزارش ہے کہ بھائی صفائی کر رکھیں اور لائٹوں کا خاص طور سے رات کے اندر ہی زیادہ تر آتے ہیں لائٹوں کا خاص خیال لکھیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بلدیا وستی انتظامیہ ہمیں جیتے جی بلدیاتی سکون نہ دے سکی ان مردوں کی نگری میں سہولیات پہنچانے کا کون سوچے گا زل وستی کے مکینوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ انسان کو مرنے کے بعد تو سکون دیا جائے کیمروین فرقان حسین کے ساتھ احمد الدین میٹرو ون نیوز کراچی اور سادی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ استفید ہاتھی بن گیا ملازمین کا احتجاج مذاکرات اور یقین دہانیاں روز کا معامول بن گئی ہیں ملازمین کے مفادات پر کاری زرب بلدیہ شرکی جمشید زون کے ملازمین سراپے احتجاج بن گئے سندھ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خلاف ورکرز یونین نے کمر کسلی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ